محزیز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں رہیمی ارخان سے دس کلومیٹر شمال میں سریلی چوک نیاوالی قریشیاں کے اندر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کلامہ مبارک اور بتائیں گے کلامہ مبارک کے بارے میں جنوبی پنجاب بالخصوص چولستان اور اس سے محلقہ علاقے ہڑپا اور مہینجو دوڑوں کی قدیم ترین تعذیبوں کے این وست میں واقع ہونے کی وجہ سے تاریخی اور اہم تعذیبوں کے امین رہے ہیں ان علاقوں میں بادشاہوں راجاؤں اور نوابوں کے بنائے کئی عظیم علیشان قلعے موجود ہیں جن میں سے ایک قلعہ مبارک ہے جس کے باقیات آج بھی رہیمی ارخان شہر سے دس کلومیٹر شمال میں موجود ہیں قلعہ مبارک ان چھے قلعوں میں سے ایک ہے جو راجہ سارس نے 498 سے 632 کے درمیان بنائے بعض روایات کے مطابق یہ قلعہ پانچ ہزار سال پرانا ہے سارس کے بنائے تمام قلعوں میں سے یہ وہ واحد قلعہ ہے جو تاریخ سے لڑ کر اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہیں تاریخ کی کتابیں اس قلعے کی مستند معلومات کے حوالے سے خاموش ہیں اس قلعے کے بارے میں جو معلومات آج ہم تک پہنچئے وہ یہاں کے باسیوں کے ذریعے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہیں یہ قلعہ قریباً 549 میٹر کی دیوار پر محیط تھا جس کے 20 مینار اور برج تھے قلعے کے وسیع و عریض ڈھانچے کو مٹی سے بھرا گیا تھا جبکہ پوختہ اور موٹی اینٹوں سے بنی اس کی دیواریں انتہائی مضبوط اور چوڑی تھی آج بھی قلعے کی کہیں کہیں دیواریں اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں یہاں فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر اور معروف صوفی بزرگ حضرت شیخ حمید الدین حاکم سوہروردی رحمت اللہ علیہ کا مرکد مبارک بھی ہے جو بغیر کسی چت اور کمرے کے قلعے کے اندر قبرستان میں واقعہ ہے کہا جاتا ہے کہ شیخ صاحب بی بی پاک داما رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے اور حضرت بہاود دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں اس قلعے کے متعلق مقامی افراد نے بہت سی کہانیاں اور روایتیں مشہور ہیں جن میں سے کچھ حقیقت پر مبنی ہے جبکہ باقی فرضی لگتی ہیں مقامیوں کے مطابق روز قیامت سب کچھ اللہ کے حکم سے مٹ جائے گا تو امین سے شروع ہونے والے تین شہر باقی رہیں گے مکہ مدینہ اور مو مبارک اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمت اللہ علیہ کو دھوپ میں رہنا اتنا پسند تھا کہ ان کی قبر مبارک دھوپ میں ہے ایک کہانی یہ مشہور ہے کہ کئی بار مزار کی چھت بنانے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے کام کو روکنا پڑا مقامیوں کے مطابق شاید شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں چاہتے تھے ایک روایات کے مطابق کچھ جندات وغیرہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے لوگوں نے حضرت شیخ حمید الدین حاکم رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی تو انہوں نے ان جنوں کو قلعے کی سیڑھیوں کے ایک کونے میں قید کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس جگہ کو بند کر دیا گیا آج بھی یہ گول چبوترا سیڑھیوں کے ایک کونے میں موجود ہیں اس قلعے کے اندر کئی پرسرار کہانیاں موجود ہیں کاش کہ یہ دیواریں بول سکتی اور اپنی آپ بیٹی سنا سکتی لیکن اس کے لئے ان دیواروں کا سلامت رہنا انتہائی ضروری ہے یہ قلعہ ہماری شاندار ثقافت کا اہم حصہ ہے جو آج بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر کرم کا منتظر ہیں گھنے اور تاہمتے نگاہ پھیلے باغات کے درمیان یہ موسیقی موسیقی